موسیقی 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 نہیں ہے ساتھوں جس کا کوئی حل نہیں ہے یعنی ہمیں سمشیہ کو حل کرنا نہیں آتا ہے تو ہم ہی سمشیہ ہیں یہاں ہے سیب کھیڑا جی کا کہنا اس کو ساتھوں کوٹیشن بہت ہی ماتبور آپ کے لئے ہو سکتی ہے اپنا زیون میں اس کو اتارا اور اپنے زیون کو اچھی ڈائریکشن میں لے جائے چلیے پہلے پرسند کے اور آپ کو لے چلتے ہیں میں کھوڑا پہلا گیانت بہو کو اس کی جنتو کا نام بتاؤ جو ساتھوں کا نام بتاؤ نا آپ کو جو ساتھوں آکسزن کے بہر جندہ رہے سکتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے ہینی گیا سال مینی کولا ہینی گیا سال مینی کولا جو ہے پہلا گیانت بہو کو اس کی جنتو ابھی پایا گیا ہے جو آکسزن کے بہر جندہ رہے سکتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا انپرٹینٹ ڈسکس کرتے ہیں ساتھوں ایک چھوٹے پرجیو کی کھوڑ جو بینہ آکھزن کے جندہ رہ سکتا ہے اس کا نام کیا ہے یہ نگوہ سال مینی کولا ہے یہاں پہلا گیانت بہو کسکی جانور ہے اس کے خوز کرتا کہ اور آپ کو لے چلیں تو تیل اویو ویسو بیڈیالے کے سوت کرتا دوارہ ساتھ ہوں اسے کس پترکہ میں نام دیا گیا پریسیڈنگس آب دہ نیشنیل اکیڈیمی آب سائنسز میں اس کا اس کے خوز کرتا کون ہے تیل اویو ویسو بھی ڈیالے کے سوت کرتا ہوں کے دوارہ تو ہین گویا سال مینی کولا ایک کیا ہے بہو کسکی جانتو ہے جو آکسزن کے بغیر جندہ رہ سکتا ہے حالی میں اس کی خوز ہوئی ہے تو بہت ہی مہتومن پسند آپ کے لئے تو آپسن مرگ گوز کا رائٹ آنس ہے دوسرا پسند کے اور آپ کو لے چلتے ہیں حال ہی میں منایا گیا بیسو گیر سرکاری سنگٹھن دیواز پورے بیسو میں کب منایا گیا اپسن میں سے آپ کو بتانا ہے اس کا نام جسے بیسو گیر سرکاری سنگٹھن کے روپ نے پورے بیسو میں منایا گیا تو آپ کو اس دے کا نام بتانا ہے بیسو گیر سرکاری سنگٹھن بیسو گیر سرکاری سنگٹھن دیواز کب منایا جاتا ہے پورے بیسو اس طرح پر منایا جاتا ہے بہت ہی مہتومن پرسند پر ہے تو اس کا صحیح آنسر جو ہے ساتھ اپسن برگ ہو ستائز فروری کو تو ستائز فروری کو پورے بیسو میں ساتھیو کیا منایا گیا بیسو گیر سرکاری سنگٹھن دیواز بیسو گیر سرکاری سنگٹھن کیا ہے نون گورنمنٹ آفیسر یعنی انجیو انجیو دیواز کا منایا جاتا ہے ساتھیو ستائز فروری آپ کو ویڈیو دھوگا انجیو کیا ہے ساتھیو ہمارے ایک بیسو گیر سرکاری سنگٹھن ہے جو بہت سے مہتومن کاری کرتا ہے اپنے نیزے اسطر پر اس کا ادیس کیا ہے ساتھیو اس دیواز کا منانے کا انجیو کی گتی بیڈیوں کو سماج میں یوگدان دینا اور اس کے بارے میں جاگ رکھتا بڑھانا ہے ساتھیو اس کا ادیس ہی تو اس کی شروعات ہوئی دوزار نو سے دوزار نو سے اس کی شروعات ہوئی سماج میں کس طرح سے انجیو کا کاری ہے ساتھیو کس طرح سے ہم اس کی انجیو کی پہنچ کو اپنے اس طرح تک بڑھا سکتے ہیں اور کیسے کیسے ہم اس کا فائدہ لے سکتے ہیں پورا کا پورا بیورن اسی دن دیا جاتا ہے تو بیشو گیر سرکاری سنگرن یعنی انجیو دیواز پورے بیشو میں ستائیس فروری کو منایا جاتا ہے اس کی شروعات کب سے ہوئی دوزار نو سے اتنے فیکٹ آپ کو یاد دکھنے ہیں تیسرا پرسن ساتھیو حال ہی میں منایا گیا درلب روگ دیواز دوزار بیس کی کیا تھیم تھی تو آپ کو بتانے ہیں حال ہی میں منایا گیا درلب روگ دیواز دوزار بیس اس کی تھیم کیا تھی تو ساتھوں اس کا صحیح آنسر جو ہے آپ کو بتائیں اس سے پہلے ہم آپ کو بتانے کا پریاد کریں گے درلب روگ دیواز کب منایا جاتا ہے تو ہر ورس ساتھیو فروری کے انتیم دن منایا جاتا ہے کونسا دیواز درلب روگ دیواز تو اس ورسہ ہمارا لی پیر تھا تو فروری گیا 29 گیا تو آپ کو ویڈیو دھو گا تو فروری کے 29 تاریخ کو منایا گیا کونسا دن درلب روگ دیواز اس کا ادیس کیا ہوتا ہے ساتھیو تو درلب بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے بھارت دیس میں یعنی پورے بیسوسطر میں ان کی پہنچ کو درلب بیماریوں سے ان کی پروار کو اور بیکتیوں کو کس طرح سے اپچار دیا جاسکے اور چکسہ پرتنید کی پہنچ کس طرح سے صدار کیا جاسکے ان سب چیزوں کا ادیسی ہوتا ہے ساتھیو اس دیواز کو منانا تو اس ورس اس کی تھیم کیا رکھی گئی تھی rare is many rare is strong اور rare is proud تو ساتھیو بہت ہی مہتپون بھی سہی رکھا گیا تھا اس بار درلب روگ دیواز کا آپ کو یہ بھی یاد ہکنا ہے تو اس کا صحیح آنسر option number خوا آپ کا چوتھے پرسنے کے اور آپ کو لے چلتے ہیں حال ہی میں بیسو ناگری کے رکشا دیواز منایا گیا اس کی تھیم کیا تھی تو آج ہم آپ کو بہت ہی اپنی پرسنے کے اور آپ کو لے چلتے ہیں ساتھیو سارے دیواز ہیں دیوازوں کو آپ نوٹ جرور کر لیجئے گا تو حال ہی میں بیسو ناگری رکشا دیواز کب منایا گیا ساتھیو ایک مارچ کو منایا گیا ایک مارچ کو جو بیسو رکشا دیواز منایا گیا بیسو ناگری رکشا دیواز اس کی تھیم کیا تھی ساتھیو بچوں کی سرکشا ہماری جمعیدانی option number خوا اس کا right answer ہے تو آپ کا پرسنے پر پوچھا گیا ہے تو حال ہی میں بیسو ناگری رکشا دیواز ایک مارچ کو منایا گیا اس کا جو ادیسی ہے ساتھیو اس کا تھیم اس باہر رکھا گیا ہے بچوں کی سرکشا ہماری جمعیدانی اس کی سروعات کی اور آپ کو لے چلتے ہیں اس کی سروعات اچھی 1990 سے اور اس کی سروعات کا جو سرے جاتا ہے انتراشتی ناگری سرکشا سنگڑھن کو جاتا ہے ساتھیو اس کا سعی آنسار آپ کو دینے ہیں چار کا کو تو پانچ اور پرسنے کے ورہ آپ کو لے چلتے ہیں حال ہی میں سنی بھیدواؤ دیواز کب منائے جاتا ہے تو حال ہی میں سنی بھیدواؤ دیواز کب منائے جاتا ہے ساتھیو ایک مارچ کو منائے گیا تو ایک مارچ کو ہم نے دو دیواز آپ کو بتایا ایک تو ہو گیا سنی بھیدواؤ دیواز اور دوسرا جو دیواز ہو گیا ساتھو بشو ناگری رکشا دیواز تو سنی بھیدواؤ دیواز کی بارے میں آپ کو لے چلے اس کا ادیسی کیا ہے اس کی شروعات کس طرح سے ہوئی ساتھیوں تو ایڈس اور ایسائی بی جیسے سنکرمیت بڑے بسال جو ہمارے روگ ہیں اس کے تحت اس کو بچانے کے لیے سیوکت راستنے ساتھ ایک کارکرم کے تحت دوہزار تیر میں بیسو ایڈس دیواز پر اپنا سنی بھیدباؤ ابیان شروع کیا تھا تو اس کے تحت یعنی ایچائی بی سے اور ایڈس جیسے سنکرمیت جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے بچاؤ کیا جاتے بینا بھیدباؤ کے اس طرح کی پہل ایک مارچ کو شروع ہوئی ساتھ دوہزار تیر تھے تو اسی کے تحت سنی بھیدباؤ دیواز مانایا جاتا ہے چھٹا پرسن آج کا ہمارا حال ہی میں شامہ پرساد مکھرجی پرسکا دوہزار بیس کسے دیا گیا تو آپ کو ان آفشن میں سے بتانا ہے حال ہی میں شامہ پرساد مکھرجی پرسکا دوہزار بیس کسے دیا گیا تو اس کا صحیح آنسر جو ہے ساتھ جو آسام کے چیپ منسٹر سروانن سوموال کو شامہ پرساد مکھرجی پرسکا دیا گیا اس میں جو پرسکا راسی ہوتے ہیں ایک پرسکا پتر ہوتا ہے اور ایک ڈیجائننگ والی ٹروفی ہوتے ہیں لگ بلگ وہ ایک لاکھ روپے کیس اس میں دیا جاتا ہے تو پرسن ہے ساتھ ہمارا ان میں سے کہاں مائی دوہزار بیس میں بسو اتپادکتہ کانگریش ڈبلو پی سی کا انیسوہ سنس کا آئیوزن ہون ہے ان اوپسن میں سے بتانا ہے جہاں پر ابھی بسو اتپادکتہ ڈبلو پی سی کا انیسوہ سنسکرن کا آئیوزن ہون ہے کب مائی دوہزار بیس میں تو اس کا صحیح آنسر ہے اوپسن نمبر کو تو بینگلورو میں تو بینگلورو میں ہوگا ڈبلو پی سی کا انیسوہ سنسکرن کی سروعات تو مائی دوہزار بیس میں اس کا بسے جو رکھا گیا ڈیوگ 4.0 نوچار اور اتپادکتہ ساتھ اس کا صحیح آنسر آپ کو دینا ہے اوپسن نمبر کو آٹھوں پرسن ساتھ حالی میں کتنے نئے گھرہوں کی کھوجی ہے حالی میں آپ کو بتانا ہے گھرہوں کے سنکیاں جن کی ابھی کھوج ہوئی ہے تو اس کا صحیح آنسر جو ہے ساتھ اوپسن نمبر کو ستر تو ابھی حالی میں ساتھ ہوں برٹیس کولمبیا بیسو بیڈیالک ہے خوکولوید میسیل کونی موٹا نے ستر نئے گھرہوں کی کھوج کی پوشٹی کی ہے ساتھ اور سمبانو یہاں کی ازاری ہے کہ یہ پٹھوی کے آکار کی ہیں اور ان میں رہنے کی سبیدہ بھی ہو سکتی ہے تو برٹیس کولمبیا بیسو بیڈیالک ہے میسیل کونی موٹا نے ستر نئے گھرہوں کی کھوج کی ہے تو اس کا صحیح آنسر آپسن نمبر کو ستر تٹی گستی جہاز چینے میں لانچ کیا گیا اس کا نام کیا ہے تو آپ کو ان آپسن نمبر سے بتانا ہے حالی میں ایک اپ تٹی گستی جہاز چینے میں لانچ بھارت دیش کے چینے سہرچے لانچ کیا گیا ہے تو اس میں سے صحیح آنسر ہے وی اے زی آر تو وی وازرہ کر کے ایک اپ تٹی گستی جہاز ہے جو چینے سے بھی لانچ کیا گیا ہے بھارت میں نربیت میکن انڈیا کے تحت بھارت میں نربیت زہاج یہ بھی آپ کو دیان رکھنے ہیں انتیم پرسن آج کا ہمارا حالی میں کس راجی کا نام سمارٹ گرامیو جنا پور اپ مکھی منتری دیونگت آر آر پارٹیل کے نام پر رکھا جائے گا تو حالی میں اس راجی کا نام بتانا ہے جس نے اپنے جو راجی اس میں سمارٹ گرامیو جنا کر کے ایک یو جنا شروع کی گئی ہے اور انہوں نے ہی اس جو گرام کا نام ہے اپنے وہاں کے اپ مکھی منتری ابھی جو حالی میں دیونگت ہوگئے آر آر پارٹیل کے نام پر رکھا گیا تو اس کا صحیح آنسر ہے ساتھ مہاراشت تو مہاراشت سرکار نے سمارٹ گرامیو جنا کا نام پور اپنے مکھی منتری دیونگت آر 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 پارٹیل کے نام پر رکھنے کی یو جنا بنائی ہوئی ہے یہاں یو جنا کہیں گی گرامین مہاراشت کو بکاس کے پہل کے مادم سے بدلنا نہ ہے تو اس کا صحیح آنسر جو آپ کا آپسن نمبر خواہ ہے ساتھ تو اس پرینٹس آج ہم نے آپ کو ایک یعنی دو مارچ کے مہتوپونٹ کرنٹ افیر سے اگت کرائی کہیں گے اگرگو آپ کو ہماری اکرنٹ خواہ ہے لوگ